اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا علی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی براہیم انکا حمید مجید سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری وڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں خواب میں خلفہ راشتین کو دیکھنے کی تعبیر خلفہ راشتین یعنی وہ چار خلفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یک کے بعد دیگرے خلافت راشتہ میں رہے یعنی خلیفہ بنتے رہے ان میں سب سے اول نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں خلیفہ اول حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بكر صدیق رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خلیفہ اول ابو بكر صدیق رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھے دلیل خوشی اور قرامت کی ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی شہر میں زندہ دیکھے اگر کوئی شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شہر میں زندہ دیکھے تو یہ اس عمر کی دلیل ہے کہ اس ملک اور شہر کے لوگ بقصد زکاة اور صدقہ دیتے ہیں یہ عمر تب ہے جب آپ کو کشادہ اور خوش دیکھے اگر تشرو دیکھے تو پھر پہلے کے خلاف ہے یعنی کہ وہ لوگ صدقہ اور زکاة سے اجتناب کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دونگ ہیں دوسرے خلیفہ یعنی حضرت امیر المومنین عمر بن حتاب رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں دیکھے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ وہ شخص عادل اور منصف ہے اور اگر آپ کو کسی شہر میں کشادہ روح اور خوش طبیعت دیکھیں تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس شہر میں عدل و انصاف ظاہر ہوگا تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ ہیں تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابن سیرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں کش طبیعت اور ہنستا ہوا دیکھے تو یہ اس عمر کی دلیل ہے کہ اس شہر کے لوگ قرآن و مجید اور علم سیکھنے میں روبت رکھتے ہیں چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں چوتھے خلیفہ راشد حضرت عمیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں ابن سیرین رحمت اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں خوش طبیعت اور ہنستے ہوئے دیکھے تو یہ اس عمر کی دلیل ہے کہ وہ کرامت اور شجاعت اور سرداری پائے گا جس شہر میں دیکھے وہ شہر عدل و انصاف سے متصویف ہوگا لیکن گاہے گاہے ان کے درمیان نزا جدل اور جگڑے ہوتا رہے گا یعنی کہ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کچھ اندرونی لڑائیاں رہی اسی طرح وہ شخص بھی اگرچہ عدل و انصاف سے رہے گا لیکن کچھ نہ کچھ لڑائیاں نزا جدل اور جگڑے ہوتے رہیں گے اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیما و علی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیما و علی ابراہیما انکا حمید مجید موسیقی